یہ پیلی ٹی شٹ والے بھائی پیدل حج کے سفر کے اوپر جا رہے ہیں آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ان کے ساتھ یہ کار چل رہی ہے یہ انہی کی کار ہے اس کے اندر ان کی ٹیم کے لوگ بیٹھے ہیں لیکن یہ پیدل حج کے سفر پر چل رہے ہیں سلام علیکم دوستو آنچہ کافی ساری اپ ڈیٹ سنگل کا سامنے آ رہی ہے سب سے پہلا اپ ڈیٹ ہے ٹی ایس انٹرمیڈیٹ ایکزام کے ریزلٹ کو لے کر اور پاسنگ پرسنڈیج آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کمبائنڈ رہا 62.57% اور جہاں تک سیکنڈیر کے ریزلٹ کی بات ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پچھلے چار سال کا آپ تک کا ورس پرفارمنس رہا اور جتنے بھی لوگ پاس ہوئے ہیں تمام لوگوں کو ہم مبارک بات دیتے ہیں اور جو لوگ فیل ہوئے ہیں ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دوبارہ محنت کریے انشاءاللہ کامیابی ملے گی اور یہ دارولوم دیوبن کا منظر ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ایشیا کا سب سے پہلا مدرسہ ہے یہ مدرسے کی شروعات ایک سٹوڈنٹ اور ٹیٹر سے ہوئی تھی لگبک 156 سال پہلے یہ مدرسہ شروع ہوا اور پچھلے ہفتے سوشل میڈیا کے اوپر یہ ویڈیو وائرول ہوا کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام لوگ اڈمیشن کے لیے اپلائی کر رہے تھے اور یہ لوگ ویٹ کر رہے تھے ریزلٹ کا کہ کون لوگ سیلیکٹ ہوئے اور کون نہیں دنیا بھر سے کافی سارے سٹوڈنٹ دارولوم دیوبن میں اپلائی کرتے اڈمیشن کے لیے لیکن کچھ ہی لوگوں کو اڈمیشن ملتا ہے اور یہاں پر تو پاکستان کی انٹریویو بین ہے کیونکہ پاکستان کس طرح سے دنیا بھر میں آتنگوات پھیلا رہا ہے یہ تو دنیا جانتی ہے یہ تمام نوجوان نولیج اور ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے اور ایک نوجوان اڈمیشن کے لیے اپنا اتنا بیتا اپ تھا کہ وہ تو دیوار کے اوپر چڑ گیا آگے کیا ہوا آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور پیدل حج کے سفر کے اوپر نکلنے والے شیعہ آپ چطور کو لے کر بھی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ شہریں مدینہ میں چل رہے ہیں پیدل حج پر جا کر شیعہ چطور نے دنیا بھر میں ایک مثال خائم کر دیئے اسی بات کی ہم شیعہ چطور کو مبارک بات دیتے ہیں اور شیعہ چطور کی طرح نوشات بھائی بھی پیدل حج کے سفر کے اوپر نکل چکے تھے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ان کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہا ہے نوجوان ان کے ساتھ سلفی کھچانے کے لیے تڑپ رہے ہیں اور بھائی کا ایک ایموشنل ویڈیو بھی سیم نے آیا ہے جب لوگوں کو پتہ چلا کہ بھائی حج کے سفر کے اوپر جا رہے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بزرگ شخص بھائی کے پیر چھونے کی کوشش کر رہے تھے پر نوشات بھائی کے ویڈیوز دیکھنے کے بعد کچھ لوگ گندے کمنٹس کر رہے تھے اور بھائی تھے کہ یہ تو فالوورز بڑھانے کے لیے ویڈیوز دال رہا ہے جس کا جواب لوگ کس طرح سے دے رہے ہیں آپ لوگ یہاں پر سن سکتے ہیں ایک سفر اچھا ہو جائے وہ دکھاوی کی لیے نہیں ان کا اور آپ تو کمنٹ کرتے ہو نہ کہ یہ سب فیمرز ہونے کے لیے بھائی ایسا کچھ نہیں ہے میں سورس چھوں میں ان سے چالیس گلومیٹر دور بھی ملنے کے لیے تھا ایسا کچھ نہیں ان کا اور کوئی بھی مہروانی کر کے گلوم کمنٹ نہ کریں بھائی بہت مہیند کریں آپ لوگوں کی دعا ہے ان کا ساتھ چاہیے اور بس یہ ہی چاہتا ہوں کہ گلوم کمنٹ نہ کریں یہ جو ہے ریل ہے میں بھی یہ ہی سمتتا تھا میں ملاؤں سے مگر ایسا کچھ نہیں ہے سب کچھ حقیقت ہے میں نے پورا ویجا دیکھا ہے پاکستان کا جو مسئلہ ہے بس وہ یہ اللہ چاہے تو وہ بھی آسان کر دے گا یہ کوئی بھیک نہیں ہے آج ان کو 96-97 دن ہو گیا اور نوشاد بھائی کو فل سپورٹ مل رہا ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ جو کار آپ کو نظر آ رہی ہے یہ نوشاد بھائی کی ٹیم کی کار ہے یہ ٹیم میں تمام سامان موجود ہے کھانے پینے کا مطلب کہ نوشاد بھائی کی ٹیم کے پاس تمام چیزیں موجود ہیں کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں اگر نوشاد بھائی بیمار بھی ہو جاتے ہیں تب بھی یہ لوگ فرسٹ ایڈ باکس وغیرہ لے کر چل رہے ہیں اور آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کار پیٹرول سے چل رہی ہے اور نوشاد بھائی پیدل چل رہے ہیں دھوپ کے اندر اور جہاں تک اس چھاتے کی بات ہے لوگ یہاں پر چھاتا لے کر چل رہے ہیں نوشاد بھائی نہیں تو آپ لوگ کیا رہے ہیں اس مطلق کمنٹ کر کے اپنی رائے زور دیجئے تو انشاءاللہ اگرے ویڈیو ملاقہ دوں گے اللہ حافظ